بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس آج ہمارا لیسن نمبر ففٹین ہے اس میں ہم لوگ ساری سٹوڑی پڑھنے والے ہیں کہ ٹیلی فون کس طرح ٹیلی موبائل بنا اس میں کس طرح بہتری آئی گیا موڈیفکیشن آئی شروع میں کس طرح کی پرابلم سے کس طرح اسے انوینٹ کیا گیا اس پورے لیسن میں ہم لوگ یہ پڑھنے والے ہیں ٹیلی فون کی ہسٹری پڑھنے والے ہیں اس میں جو انہوں نے ڈسکرائبز کیا ہوا ہے انہوں نے کہا کہ مائے 14.1844 میں ایک سیکسپولی اسٹیبلیشٹ آل لنک بٹوین ایک لنک جو تھا ایک رابطہ جو تھا وہ ایک رابطہ قائم کیا گیا تھا واشنگٹن ڈی سی اور بیلیٹی مور کے درمیان میں جو سب سے پہلے ایک ٹرانس میٹنگ کی گئی تھی دا فرسٹ ٹیلیکس میسیج جو ٹیکس میسیج جو پہلا کیا گیا تھا وہ یہ تھا اللہ خدا نے کیا کیا ہے ٹھیک ہے یہ میسیج کیا گیا تھا سب سے پہلے ایک سو پیچاس سال تیلی گرافی آج کل جسے ہم ٹیلی گرافی کہتے ہیں اس وقت کب یہ سکسیسفل ایکسپیریمنٹ کب کیا گیا تھا یہ آپ کا ایم سی کیوز بھی ہو سکتا ہے 14 مئی 1844 میں کیا گیا تھا اس کا رابطہ قائم کیا تھا کن دو کنٹریز کے درمیان تھا یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں پہلا ٹیکسٹ میسیج کیا تھا وہ بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے ایک سو پیچاس سال تو گزر چکے تھے ایک جو تھا پرنٹ میڈیا کو ایکٹیو ہوئے آپ کا پتہ ہے پرنٹ میڈیا کی سٹوڑی ہم لوگ پیچھے سے پڑھتی آرہے ہیں جو سولہ سو اور سترہ سو کا باتیں آج رہی ہیں ہکی گزٹ کا سترہ سو کا واقعیت بیان کیا جاتی ہیں ڈھاڑہ سو بائیس میں تو اردو اخبارات نے جگہ لے لی تھی تب تک کافی ایکٹیو ہو چکے تھے پرنٹ میڈیا آ چکا تھا ٹھیک ہے اب وہ چاہتے تھے ہر چیز موڈیفکیشن آتی جاتی ہے ٹائم کے ساتھ ساتھ اب اخبارات اگلے دن آکے پبلش ہوتے ہیں اور ایک ایک بندے تک پہنچانا جاتی ہیں اب انہوں نے کہا تھا کمیونکیشن کے جو پروسس ہے اس کو مزید موڈرائٹ کیا جائے ہاو ٹو موڈرائٹ انہوں نے موڈرائٹ کرنے کے لیے کہا تھا کہ چھوٹے سے وقت میں زیادہ سے زیادہ لوگوں تک بات پنچائی جائے ٹھیک ہے اب اس میں کیا کس طرح کیا جا سکتا تھا ٹرانسپورٹ سسٹم واز ایس فرسٹ ایس فریش ہارنرز اس وقت جو ٹرانسپورٹ سسٹم تھا اس کو بھی ایک کوٹ مینٹین اس کو بھی مینٹین کیا جائے ان رین اینڈ ہرش ویدر جو ایسا کمیونکیشن وہ ہوتا ہے رین ہوتی ہے بارش بارش بگارہ تو اس کے دو وقت میں اب وقت کے ساتھ بہت زیادہ موڈیفیکیشن آ چکی ہیں اس میں the news of sending message by wire to a by wire to a reasonable distance مطبکہ جو wire کی ذریعے ہمیں message بنجانا ہوتا تھا کسی بھی دوسرے source تک تو سکھیا کیا تھا by the print industry across the world which was which was assessing a bright future for it was not possible to reach large number of people and or distance not possible to cover before اس سے پہلے ایک زیادہ تداد تک کے لوگ تک پہنچنا 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 نہیں تھا پھر کیا ہوتا how telegraphy system came about telegraphy system کس طرح آیا first جو ہوتا smoke signal تھا and smoke signal and drums have been used since since antiquity to transmit message over long distance to a long and faster message to possible to this term telegraphy was coined by scientists who introduced to cloud shepherd to describe to such methods جنہوں نے یہ بائی کا طریقہ اس کو چلہیا dumا کے دوالے اور کیا وہ باغ کچھ ایک کیا جنہوں نے اس کی افراد کیا پاس ایک پیس میں کیا جان گیا تھا جنہوں نے محلودے کی جانتی سیجی جو تھے وہ از پر محلودے کی دور میں 1793 میں چپ پہ محلوم آیا پر اختیار سن سٹیخن کام کی تک حاصل بنید وہ پر اختیار دور میں کارڈ انہوں نے یوز کیے تھے ٹرانس میٹ کرنے کے لیے سگنل پوزیشن سکروس کی تھی انہوں نے پہلے پوزیشن مطلب ایک دوسرے کے فاصلے پر جا کے کھرے ہو گئے انہوں نے کارڈ ورڈ سے چینج کیا آپ کو پتہ کہ پہلے جو تھا لفظ کس طرح بنے کمیونکیشن کے پروسس کی کہانی ہم لوگ ساری پڑھتے آرہے ہیں اخبارات سب سے پہلے انہوں نے یہ تک آپ کو بتایا کہ لفظ کیسے بنے جو اردو رائٹنگ کی وہ تو چینیوں کے سر جاتی ہے ٹھیک ہے انہوں نے کی تھی اب ایلفہ بیٹ کی اس میں سٹوڑی آجائے کی کہ یہاں پہ ٹیکسٹنگ میسجز کی بات ہو رہی ہے تو دا آئیڈیا آف تا الیکٹرک ٹیلیگرافی واز وانڈ یا اچھا الیکٹرک ٹیلیگرافی جمعی کے وائرز کی ترو میسجز پنچانا جائے پنچانا جائے تو اس کا جو آئیڈیا تھا وہ کس طرح سے انٹرڈیوز کروایا گیا اور کس نے انٹرڈیوز کروایا کس صدی میں ہوا سیونٹین فیفٹی تری میں ہوا تھا سکوٹلینڈ میں ہوا تھا چارلیس مورسن ڈسکرائیبا سسٹم آف ٹوانٹی سکس وائرز ستاروں پر مشتمل جو سسٹم تھا جو کہ ٹرانسمنٹ کرتا تھا لیٹر آپ کو پتہ ہے ایل فیبیٹ کی تعداد کیا ہے ٹوانٹی سکس سے ہے اور اسی بے یہ سسٹم جو تھا مشتمل تھا ان ایل فیبیٹ پر لیکے الیکٹرومیگنٹک چارجز ٹرابلنگ تھوڈیز وائرز جو تھی اس کو الیکٹرومیگنٹک میں چینج ہوتے تھی اور اس میں کوئی جاہر سی بات ہے جب کوئی چیز نئی نئی انٹرڈیوز کروایا جاتی ہے تو لازمی بات اس میں ڈیفیکٹ آتا ہے تو اس میں جو ڈیفیکٹ آرہا تھا بولز آرہا تھا اور ریسیونگ سٹیشن جو بھی اس کو ریسیف کر رہا تھا اس سٹیشن پر پروبلم آرہا تھا تھی کہ اس نے پریکٹیکل سسٹم ابھی یہ پریکٹیکل سسٹم کے طور پر ڈیویلپ نہیں ہوا تھا آگے نہیں بڑھا تھا پھر اسی سینچری میں نائنٹین سینچری میں کیا ہوا تھا کہ سیوریل سائنٹسٹ اور بھی جو سائنٹسٹ آگے تھے انہوں نے اس پر ایکسپریمنٹ کرنا شروع کر دیا اور اپنے میسیج کو ٹرانس میٹ کیا گیا تاکہ یہ جو سسٹم انٹرڈیوز کروایا جا رہا ہے اس کو الیکٹیکل وائرز کا جو سسٹم ہے اس کو موڈریٹ کیا جائے اس کو ڈیویلک کیا جائے تاکہ اس سے لوگ فائدہ اٹھا سکے اور یہ لوگ ان کا مقصد یہی تھا کہ ایک جو میسیج ہے وہ ایک لمبے فاصلے تک جو کوئی دوسرا بیٹھا ہوا ہے ایک دور فاصلے تک بیٹھا ہوا ہے اس تک پہنچا دیا جائے ٹھیک ہے اس کے لئے انہوں نے سٹرگل کی پھر دوسرے سائنٹسٹ کے نیم آ رہے ہیں جنہوں نے اس کو وزید سٹڈی کیا اور اس کے اوپر کام کیا اور کام کرتے اور کرتے انہوں نے ان میسیجز کو اس سگنل کا جو پرابلم تھا گلوینومیٹر اراؤنڈ اس کو بہتر کیا 1833 میں کیا ہوا تھا یہ سارا پرابلم کو سٹ کیا گیا ان انگلینڈ میں پھر ایک اور سائنٹسٹ آیا تھا ویٹسن ڈیویلپ ڈا ٹیلی گرافی اس نے بھی ٹیلی گرافی اس نے کس کے ساتھ کیا تھا اب انہوں نے جو ڈیسکرائب کیا تھا انگلینڈ کے چارلیس سائنٹسٹ ہے انہوں نے فائیو نیڈلز پانچ نیڈلز پر مشتمل تھا گلوینومیٹر تھا وہ انٹرڈیوز کروایا گیا اور اسے ٹرانس میٹر لیٹرز کو انہیں لیٹرز کو ان نیڈلز کو ٹرانس میٹھ کیا تھا دیویٹس نیڈلز پیٹ پہ ہدایوں گے paar سنٹسٹر جس魔نوف فٹ off کا خیانہ لیٹرز smartest م ours ولیٹ پھر ایک د پڑھٹ کر دیایایا استحانی node نہیں ہے پڑھٹ کریا گیا جب ایک کرنٹ ہے وہ آتا ہے اور اپیر ہوتا ہے پھر ڈسپیر ہو جاتا ہے امریکن پینٹر نے کیا تھا اس اس مینر مورس اس کا نام تھا جب ایک شو ہوتی ہے جو کہ ٹرانس شپ ہے اس کے اوپر یہ شو ہوتی ہے تو انہوں نے کیا تھا مورس ریلائز دیٹا مینٹ ٹرننگ آن اینڈ آف جب انہوں نے دیکھا کہ یہ جو الیکٹرومیگنٹک ویوز ہیں یہ شپ کے اوپر شو ہوتی ہے تو ایک مینٹ ہے جو ایک آن ہوتا ہے اور پھر آف ہو جاتا ہے پھر یہ ٹرانس میٹ ہوتا ہے کرنٹ فروم آ ڈسٹنس اور انہوں نے دیکھا کہ یہ جو کرنٹ ہے یہ ایک فاصلے پر یہ کنوائٹ ہو رہا ہے یہ ٹرانس میٹ ہو رہا ہے ٹھیک ہے سورس کود بی یوز ٹو سینڈ میسیج اب انہوں نے اس کو ایک سورس انہوں نے سوچا ایک سورس استعمال ہو سکتا ہے اسے سورس کے طور پر استعمال کیا جو کہ آپ کا میسیج ایک دور بیٹھے انسان تک بنچا سکتا ہے اس نے فیلڈ کیا بہت جلد کہ امریکن گریٹس سائنٹسٹ آف را ٹائم اس وقت کا جو بہت بڑا سائنٹس تھا امریکہ کا جوسف ہننی ٹو ڈیویلپ ویس ٹو کاؤز این ایلیکٹر مگنیٹ ٹو ورک اوڑا ڈیسٹنس انہوں نے اٹھا ڈیسٹنس ایلیکٹر مگنیٹ کو انٹرڈیوز کروایا جو کی کام کر سکتی تھی ایک لمبے فاصلے تک ایلیکٹرک ٹیلیگرافی بکیم ٹرو ٹرولی فنکشنل اب انہوں نے جو ٹیلیگرافی تھی اس نے بھی ورک کرنا شروع کر دیا اس آئیڈیا کو یوز کرتے ہوئے جو کہ کارڈ آف ڈورس مطلب کہ کارڈ پہ یا ڈورس پہ جو بھی ان کے ورس تھے دیش جو ٹرانس میٹ ڈالیٹر آف ڈال آف ڈالفابیٹ اب جو ڈالفابیٹ کیلہٹر سے وہ ٹرانس میٹ ڈ ہونا شروع ہوگے ایک فاصلے تک ٹھیک ہے کی کچھ یہ میسیج کی طور پہ اسمال ہو رہا ہے نا دیسپائید تککنیکل ہالک مارس اس گیون کیریٹ فاردا کیریٹ فوردان منشون بکوز ٹوٹ ٹوٹ ڈگیدر آ پریکٹیکل سسٹم آنڈ پوٹ پیپل ٹوٹ ٹوٹ ایکسپٹ ٹیٹ ان کا نام جو ہے انہوں نے کہا کہ اس کو ضرور لیا جائے گا کیکہ انہوں نے اس کو برکو کا پریکٹیکل بنانے کے لیے انہوں نے لوگوں تک بنچانے کے لیے اپنا ایک رول پلے کیا ہے پھر نور روس نے آگے مورس نے پھر آگے پارٹی سپیٹ کیا تھا کس میں کیا تھا ٹیلی گروفی پھر انہوں نے ایک لنک جو تھا اس کا افتتاہ کیا کس کے درمیان اب لنک ہوا تھا جو ہم نے شروع میں پڑھ رہا تھا وہ واشنگٹن ڈی سی تھا اور بیلٹی مور تھا لیکن اب بیلٹی مور ہے اور اس میں مریلینڈ آ رہا ہے سب سے اپنی آگے پھر اس میں مریلے کے لیے انہوں کو پڑھ رہا تھا اب میں ، فورٹین کیا کسیف ٹیاتی اس کے دوارے میں ہوا تھا جو اس نے میسیج کے انہوں نے کرسکت کیا ٹیلی گروفی کی پہ جو ٹیلی گروفی کی بنائے گئے ان کو مڈی کی پہ کیا گیا اس پیشل وی سویچ ڈیٹ آلاؤز اینلیکٹر کرنٹ ٹو بی ریپیڈلی سویچڈ این آؤٹ جو کہ ایک الیکٹر کرنٹ کو آلاؤ کرتا ہے کہ وہ بہت تیزی سے کرنٹ اندر جائے اور باہر آئے اٹھ واسپینٹر انگ دار ڈیش ٹھیک ہے کارڈ اور ریبن آف پیپر یہ کارڈ جو تھے یہ ڈیش کے اوپر اور ریبن اور پیپر کے اوپر بھی لکھے جا سکتے تھے اب مورس نے کیا گیا تھا تیلیگرافی کوککلی سپریڈ ڈینایٹڈ سٹیڈ مورس کے دو وجہ سے کیا ہوا تھا کہ جنائٹڈ سٹیڈ میں یہ تیلیگرافی کا جو پروسس تھا وہ جلدی سے پھیلنا شروع ہو گیا تھا اور پھر اس کو ویڈسن اینڈ سٹین این یورپ میں ان سب کنٹریز میں بھی اس سویسٹم کو پھیلایا گیا ایٹین سکسٹی ٹو میں کیا ہوا تھا کہ ٹوانٹی فور ڈیوینٹی فور ڈیوین میٹر کی جو لوگ تھے وہ تیلیگرافی کوٹس کی تیرے کورٹ کر رہے تھے ویڈ کو مطلب کی یہ جو تیلیگرافی کے محصے سے وہ دور دور ایریا تک جتنا فاصلہ انہوں نے بتایا ہے اتنا فاصلہ کورٹے ہوئے لوگوں تک میسیج بنچا رہے تھے یونائٹڈ سٹیٹ میں پھر ان گریٹ بلٹین یورپ این ڈینایٹڈ سٹیٹ بھی کیم لینک تو بائی این تیلیگرافی کے بلٹین 1866 میں اس کے بلٹین کو یوز کیا گا اور اس کو دبارہ سے ان کو بہت سے لوگ تھا مجھے آل ریپیڈ لانگ ڈیسٹنس کمیونیگیشن ویڈن پرو پرائیویٹ اینڈ پابلک سیکٹر ڈیویلپ آن ٹیلیگرافی یہ جو پرائیویٹ اور پابلک سیکٹر تھے آپ انہوں نے دراؤ آوٹ ڈا ریمینڈر آف ڈا مینی سوری نائنٹین سیکٹری میں پرائیویٹ اور گورنمنٹ سیکٹر پہ یہ جو تھا پابلک سیکٹر پہ اس سیسٹم کو ڈیویلپ گیا گیا اس کو مزید موڈرائٹ کیا گیا اس کو پھلایا گیا اور بہت سالے لوگوں تک پنچھایا گیا کیونکہ ان کے جو سپیرمنٹ ہیں وہ اچھے ہونا چڑڑ ہو گئے تھے وہ کام یہ بولا جہا ہے ڈیس آف مورس کارڈ مورس آپ کو پتہ ہے سائنٹیسٹ کا نام ہے اس کا ڈیس کا کیا مطلب ہے ڈیٹا واس ٹرانس میٹیٹڈ اٹھ اپاوٹ فور ٹو سیکس ویٹس فور ٹو سیکس پیٹس تک یہ جو ڈیٹا تھا پر سیکٹ میں ان کے لیٹر ہاف اف اف ایٹین ہنٹرڈ ویچ واس ایس فاسٹ ایس آ ہیومن ہینڈ کوڈ ٹو پاوٹ ٹو پاوٹ ٹو پاوٹ ٹھیک ہے ایٹین ہنٹ ہاوزنڈ سوری کی جو ہے ان کے کوڈ کے ساتھ ہی اتنی دور تک ڈیٹا پہنچا سکتا ہے فور ویٹس میں یا ہاف ویٹس میں دی جو نیٹ آن دہ رائٹ ان دہ ٹیلی گرافی کی ٹیلی گرافی کے کیس جو بنائے گئے تھے جو میٹل بار آن دہ ریسیور جو میٹل بار یہ ان کا فنکشن ڈسکرائب کرتے ہیں کہ کس طرح وہ فنکشن کرتا ہے اور کس طرح اس کے جو ورز ہوتے ہیں وہ ٹرانس میٹ کر دیتے ہیں ڈیٹا کو دوسری طرف ٹھیک ہے جو ڈیٹا ہوتا ہے ان کے پاس فسیلیٹ آف ٹیلی گرہ پہ ڈیٹ آن دہ گریٹ فسیلیٹی واس میڈ آویلی بر ٹو ایٹ آس تا پریڈ آف انڈسٹریل گروہ جو انڈسٹریل گروہ کی تھی انڈس میں بھی یہ سسٹرم بہت زیادہ استعمال کیا گیا تھا اس کو بہت مقبولیت ملی اور اس کو ایزا فسیلیٹی لیا گیا آپ ٹیلی فون ان ہسٹارک پرسپیکٹیو آپ ٹیلی فون کی ہسٹری پڑھ لیتے ہیں کیونکہ جب ایک چیز چھوٹی سے چھوٹی ہے آپ کی ریڈیو مارکونی کی جو اجاد ہے یہ ٹیلی فون پہ ہی ہے یہ آپ کا کمپیوٹر ہے اس کی بیس ریڈیو ہے ٹھیک ہے انہوں نے ہی سب سے پہلے جو تھی آپ کی ووئیس کو الیکٹرومیگنیٹک ووئیس کو مینگنیٹی میں کنوائٹ کیا ٹھیک ہے اب اسی میں ٹیلی فون میں بھی کون سب فنکشن ہے وہ کیا کام کر ر اسی میٹھد کو لیا گیا اس کو موڈیفائی کیا گیا اور اسی میں انہوں نے دیکھا کہ نا میٹھد جو کیا گیا تھا سسٹم سچ از سپیلنگ پہ جو دموشتنگ مل تھا یہ سسٹم جو اجاد ہو چکے تھے اب ٹیلی گرافی بھی ہمارے پاس موجود ہے ٹیلی گرافی کو سارا سسٹم ہمارے پاس سمجھا گیا تو وہ کس طرح کام کرتا ہے کس طرح کرنٹین آؤٹ ہوتا ہے اور مینگنیٹ کس طرح ورک کرتا ہے ٹھیک ہے اب مینگنیٹ کو انہوں نے لیا گیا اور اس کا گراہم بیل کے سر جاتا ہے جنہوں نے اس کو موڈریٹ کیا اور انہوں نے الیکٹرومیگنیٹی کی تحری کو سمجھتے ہوئے اس کو مزید موڈریٹ کیا الیکٹرونک ویوز کو ساؤنڈ ویوز میں کنورٹ کیا انہوں نے کہ ایک بندہ دور بیٹھے وائلز کے تروں کس طرح الیکٹرومیگنیٹی ویوز کو اپنے ساؤنڈ ویوز میں کنورٹ کرتا ہے یہ انہوں نے ڈیفرینٹ میٹرز یوز کیے اور پھر جو سکسیسپل ہوا تھا انہوں نے اس کے اوپر لگ ہوا تھا ٹھیک ہے پھر وائل دانا وائل اس کے بعد سیلیلر فون آرہا ہے آپ کا یہ سارے ایکسپیریمنٹ ہو گئے تھے ٹیلی فون ہو چکا تھا اس کے بعد انہوں نے آپ کا جو موبائل فون اس کو مزید موڈریشن کی طرف لے گئے کہ زیادہ سے زیادہ جنجر سے بچا جائے اور آپ کے ہاتھ میں موڈا ہوا موبائل ہی وہی میسیج بنچا دے بہت زیادہ لوگوں تک اس کا بیک گراؤنڈ ہے پھر آپ نے اس کو دیکھ لیا ہے یہ بھی گراہم بیل کی طرف سے ہے اور اس کے بعد ٹیلیک سپون اور سیلیلر فون آرہا ہے اس کو آپ نے دیکھنا ہے ٹیلیک سپون آ جاتا ہے نائنٹین تھرٹی فائیو میں جو میسیج تھا وہ کس طرح سے بیٹھے بیٹھے دوسرے لوگوں تب پہنچ جاتے جس میں وائلس کی بھی ضرورت نہیں ہوتی اور یہ ہینڈ ہال ڈیوائس ہو گئی تھی کیکہ اس کو مزید زیادہ موڈریشن کیا گیا تھا اور اسی سٹریٹیجی وہی استعمال کی گئی تھی جو پیچھے استعمال کی تھی کی ہوئی آ رہی تھی بس اس کو موڈریشن کیا جا رہا تھا اور مزید جو جنجر تھے اس کو سمپلیفائی کے کمپلیکس سٹی کو سمپلیفائی کیا جا رہا تھا ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس تھی ٹیلی فون ٹیلی گرافی سے لے کے سیلیر